اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ایک چھوٹا سے نسخہ ہے جو بہت کام آنے والا ہے آپ کے اور جس کو اپنے تھم نیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کسی قسم کے چیزوں کو ملا کے بنایا گیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوں گے آپ کو وہ میں آپ کو چلیں شروع میں بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کی انٹرسٹ ہو تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ورنہ نہیں وہ تمام لوگ جن کو پٹھوں کا درد رہتا ہے وہ تمام لوگ جن کو پٹھوں کی کمزوری رہتی ہے وہ تمام لوگ جن کو جوڑوں کا درد رہتا ہے وہ تمام لوگ جن کو ہڈیوں کا درد اور ہڈیوں کی کمزوری رہتی ہے وہ لوگ وہ تمام لوگ جو ہر وقت تھوڑا سا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو نکاحت ہے ان کو کمزوری ہے اور کام کرنے میں بہت زیادہ ان کا دل نہیں لگتا تو ان کے لیے یہ نسخہ بہت کام آنے والا ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے بنانا چیزیں بھی آس سانی سے مل جاتی ہیں اور وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو بنانا کیسے ہے اور پھر ان میں ڈالی گئی چار مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں تو ان کے فائدے آپ کو کیا ہوں گے تھوڑا سا ذکر کر دوں گا سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ پنسار کی دکان پہ جائیں گے یا اپنی جو بھی ڈرائی فروٹس وغیرہ کی دکان پہ بھی جائیں گے وہاں سے بھی یہ چاروں چیزیں مل جاتی ہیں آپ نے لینا ہے پچاس گرام جو ہے آپ بادام لیں اسی طرح سے آپ نے پچاس گرام جو ہے وہ اخروٹ یعنی بادام بھی نکلے ہوئے پچاس گرام اور اخروٹ کی گری جو ہوتی ہے وہ بھی نکلی ہوئی اس کے بعد آپ نے جو پچاس گرام ہی وہ تل لینے ہے جسے سمیں سیڈز ہم کہتے ہیں تل کے جو بی جوتے ہیں تل یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لینے ہیں اور پچیس گرام جو ہے آپ نے خشخاش یعنی پاپی سیڈ یہ آپ کو ایک ہی جگہ سے مل جائے گی اور بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے ان کو آپ لائیں اور اس کے بعد ان کو آپ نے گرائنڈر سے گرائنڈ کر لینا ہے ان چاروں چیزوں کو یعنی کونٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور پھر آپ نے گرائنڈ کر کے ان کو صفوف بنا لینا ہے پاودر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ یہ جو چاروں چیزوں کا آپ نے پاودر بنایا ہے اس کو آپ مکس کریں اور ایک جار یا ایسا برتن جو ائر ٹائٹ ہو یہ بڑی کی شکل میں باپ کے پاس آ گیا ہے یہ صفوف کہہ لیں مرکب کہہ لیں ایک چیز آ گئی ہے اب پھر آپ نے جب آپ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ ایک دودھ کا گلاس لیں اور دودھ کے اس گلاس کو آپ برتن میں ڈالیں اور اس کو آپ بوائل کرنا شروع کریں اور اس صفوف میں سے جو آپ نے ائر ٹائٹ جار میں رکھا تھا ایک جو بڑا چمچ ہوتا ہے کھانے والا چمچ ہوتا ہے ٹیبل سپون فل ہوتا ہے تو اس کو لیں اور بھر کے اس کے اندر ڈال دیں اب وہ جب دودھ ہے اس کو بوائل کریں اس کو چار سے پانچ منٹ بوائل کرنے کے بعد اس کو بلکل ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر رہنے دے یعنی کتنی دیر رہنے دینا ہوتا ہے اتنی دیر رہنے دینا ہوتا ہے کہ جتنی دیر اس کی جو اگر آپ نے ایک گلاس ڈالا تھا تو اس میں تین چوتھائی رہ جائے یعنی باقی رہے اور اتنا وہ اڑ جائے تو جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں کسی بھی برطن میں یا گلاس میں رکھیں اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کے اندر ویسے بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں اور تھوڑا سا مٹھاس کے لیے آپ قدرتی طور پر ایک چھوٹا جو چمچ ہوتا ہے چائے کا چمچ ہے وہ آپ شہر ڈال لیں یا پھر مصری آپ کو پتا ہے وہ بھی مل جاتی ہے پنسار کے دکان سے تو وہ تھوڑی پی سیوی وہ ڈال لیں تو جس کے لیے اس میں ٹیسٹ بھی مزید بہتر ہو جائے گا تو یہ پینا کس وقت ہے یہ آپ نے پینا ہے رات کے وقت کیوں رات کے وقت اور دن میں کیوں نہیں پینا کیونکہ جو پاپی سیڈز ہوتے ہیں جو خشخواش ہوتی ہے اس میں نیند کا الیمنٹ ہوتا ہے کسی حد تک تو آپ کو نیند بڑی اچھی آ جائے گی لیکن اگر آپ دن میں پیتے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے مختلف قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں تو اس سے بعض قطع ہمیں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے تو رات کو پیئیں تو یہ بڑی آسانی سے چیزیں ملتی ہیں بڑی آسان اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اور آسانی سے آپ یہ بنا سکتے ہیں اور دن میں ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے پیئیں فائدہ کیا ہے دیکھیں آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے آپ کے جوڑوں کی مضبوطی کے لیے جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے لیے اور اسی طرح سے جو آپ کے مسلز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیلشیم کا استعمال کریں ہمارے پاس اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولیاں بھی تو ہیں کیلشیم کی تو اتنی زیادہ ہم اس چیز میں کیوں جائیں دیکھیں ابھی تک جو ویڈیوز میں بناتا ہوں اس میں میں نے ایک چیز خود سیکھی ہے کہ جو چیز آپ کو قدرتی ذرائع سے مل جائے گی وہ انتہائی زیادہ اچھی ہوگی بنسبت اگر آپ کو وہ دمائیوں کی شکل میں لینی پڑے تو پہلا تو یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والا کیلشیم آپ کے لیے بہت مفید ہے تو بہت سارے دوست جو ہیں پھر ایک پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں کہ کیلشیم تو ہمیں دودھ سے بھی ملتا ہے اب دیکھیں ایک اور بڑا پرابلم ہے آج کل کہ دودھ جب آپ کسی سے جو گوالہ ہوتا ہے یا دودھ والا ہوتا ہے اسے لیتے ہیں تو اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سے گائے اور بحس کر کتنا حصہ ہے دودھ میں اور گوالے کا کتنا ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو کلو تین کلو جو ہے وہ بہنس یا گائے سے ملا ہے تو باقی گوالہ پانی ڈال کے اپنی طرف سے اس کو بنا دیتا ہے اب آپ سمجھیں گے کہ آپ نے دودھ کا ایک گلاس پیا ہے جبکہ حقیقت میں وہ ہو سکتا ہے پانی مکس اور پانی کی کوالٹی کیا ہے ہمیں نہیں پتا یہ بھی مصیبت ہے ایک بڑا مسئلہ ہے تو کیلشیم آپ کے اندر اتنا نہیں جا سکتا دوسرا پھر یہ ہوتا ہے مارکیٹس میں جائیں آپ کو دودھ مل جاتے ہیں دکانوں میں پڑے ہوئے لیکن ان کے اندر پریزروٹیوز ہوتے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ انتہائی قدرتی طور پر اپنے سامنے یہ صفوف بنائیں خود بنائیں گھر میں اور اس کو استعمال کریں اس سے بڑا ذریعہ پھر کیا ہو سکتا ہے کیوں ضروری ہے کیلشیم دوست کیلشیم چیک کرواتے ہیں اور نارمل جو ویلی ہوتی ہے وہ ایٹ سے لے کے ٹین میلی گرام پار ڈیسلٹر ہوتی ہے آٹھ سے کام ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہے لیکن ایک پوائنٹ ایک نکتہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے پورے جسم کے اندر جو کیلشیم موجود ہوتا ہے اس کے سے 99 فیصد جو ہے ہماری ہڈیوں کے اندر ہے اور دانتوں کے اندر ہے صرف ایک فیصد جو ہے وہ خون میں یا باقی جبوں پہ پڑا ہے تو جب آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے تو 99% کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر اس کا کیا ایک ہے اور ہمارا جسم بناتا بھی نہیں ہے یعنی ہمیں باہر سے ہی کیلشیم دینا ہے تو ہمیں جو اکثر تھکاوت کی علامات آتی ہیں ہماری جلد جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے ہمارے دانتوں میں درد رہتا ہے اور پٹھوں میں درد رہتا ہے ہڈیوں کی ہمیں کبزوری ڈاکٹر کہتا ہے تو اکثر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اکثر کی وجوہات نہ صرف کیلشیم بلکہ کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے جسم میں کام ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ بادام یا ایلمنٹس کا استعمال کریں گے جو اس صفوف کے اندر شامل ہے تو اس میں کیلشیم بھی ہے فاسفورس بھی ہے زنک بھی ہے میگنیشیم بھی ہے کوپر بھی ہے وائٹیمن کے بھی ہے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں دیکھیں کیلشیم فاسفورس منگنیزی آہ میگنیشیم یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں وائٹیمن کے آپ کے آساب کو کیلشیم کے آپ کے جسم میں داخل ہونے کو اس کو بہتر بناتا ہے آپ کے خون کا جو گارہ ہونا ہے اس کو بہتر بناتا ہے تو زنک آپ کے مدافع دی نظام کو بہتر بناتا ہے تو ایلمنٹس کے اندر یہ چیزیں ہیں اسی صفوف کے اندر ڈالے جانے والی دوسری چیز اخروٹ ہے اخروٹ کے اندر منگنیز ہے وہ بھی آپ کی جو جوڑ ہیں جو آپ کے پٹھیں ہیں ان کو مضبوطی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے اومیگا تھری فیٹی اسیڈ ہوتا ہے جو آپ کے جوڑوں کا جو سوزش ہوتی ہے جو سوجن ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے تو پھر اگر ہم دیکھیں کہ جو ہم نے یہ تل کی بات کی تھی سیسامن کی بات کی تھی تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سیسامن کہتے ہیں اب وہ جو سیسامن ہوتا ہے وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو تل ہوتا ہے اس کا جو آئل ملتا ہے اس کو جوڑوں پہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ جو سیسامن ہے یہ بھی سوزش کو بھی کم کرتا ہے اور جو سائنویل فلویڈ ہے اس کی بیتری کرتا ہے جوڑوں کے جو مختلف قسم کی سوزشیں ہوتی ہیں ان کو کم کرتا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں آخر میں جو ہم نے ڈالا تھا کہ پاپی سیڈز ہیں تو اس کے اندر نیند والا الیمنٹ ہوتا ہے نیند سے مراد کیا ہوتا ہے کہ درد کی شدت کو محسوس کم کرنے کی طرف دماغ کو لے کے جاتا ہے تو جب یہ چاروں چیزیں آپ ڈالیں گے تو آپ کو کیلشم مل گیا ہے آپ کو میگنیشیم فاس فورس وائٹیمن کے زنک کاپر آپ کو میگا تھری فیٹی ایسیڈز آپ کو میگنیز مل گیا ہے آپ کو سیسمن مل گیا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں آپ کے جوڑوں کے پوائنٹ آگیو سے تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بنا ہے آپ نے دودھ میں ڈال کے پیا ہے تو اگر آپ یہ روزانہ پیتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے جو مسائل ہیں ان سے آپ کو نجات ملتی ہے دوستو آپ کو پتا ہے پھر اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو نیچے شیئر کے آپشن کو کلک کریں گے تو کاپی لنک آ جائے گا اس کو دبائیں لنک کو کاپی کریں کہیں پہ بھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس طرح کے نالج سے فائدہ ہو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کھیلے تالا آپ کو اور اپنی فیملی کا قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں